تو میری ہے آج ایک ریس یس گائز میں ایک ریس میں پارٹسپیٹ کر چکا ہوں اور اسی ریس کے اندر میں جا رہا ہوں ریس کرنے کے لیے فیلال یہ ریس ہے گائز اپنے لاؤس اینڈ آس کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اور میں کافی زیادہ کلوز پہنچ چکا ہوں ائرپورٹ کے لیکن راستہ کہاں سے ہیلو بھائی اب اندر جانے کا راستہ کہاں سے ہے ویسے میں بتا دوں گائز اس ریس کا پرائز ہے پورے کے پورے دس لاکھ روپے اور اس ریس کو جیتنے والے کو ملیں گے لٹرلی میں دس لاکھ روپے ہاں مطلب پرائز ہے تو بھائی جیتنے والے کو ہی ملیں گے اور ہارنے والے کو ملیں گے ایک لاکھ روپے ہارنے والے کے لیے بھی پرائز ہے کیا بات ہے کتنی دمدار ریس ہے فیلال اس کے اندر دو ہی کنٹسٹنٹس ہیں ایک میں ہوں ایک اور بندہ ہے دو بندے ریس کرنے والے ہیں جیتنے ہمارا دس لاکھ لے جائے گا ہرنے والا ایک لاکھ لے جائے گا یہاں پر ہو رہی ہے وہ ریس اور میں نے آلیڈی پارٹیسپیٹ کر لیا تھا ویسے یہ ریس ہونے والی تھی آج سے دس دن پہلے لیکن بارش ہونے لگے اس دن بہت زیادہ تیج اس لئے ریس کینسل ہو گئی تھی بات آج کافی پیٹیفل موسم ہے اس لئے ریس کو ہم لوگ کنٹینیو کر رہے ہیں اور یہ ہے گائز میرے اگینسٹ میں جو ریس کرنے والا ہے ویڈ اے یہ تو پوری تگڑی والی سپورٹس بائک لے کے آ گیا یار ہاں تو ہاں تو کیا یار تم لوگوں نے بتایا کہاں سپورٹس بائک بھی لاسکتے ہیں وہ تو ہمیں پتہ تھا کہ تمہارے پاس کہاں سے سپورٹس بائک زندگی میں کبھی تم نے بائک ہی دیکھی ہو یہی بہت ہی مشکل والی بات ہے اس لئے بتایا نہیں کہ سپورٹس بائک بھی لاسکتے ہیں اے زیادہ بول رہا ہے تو زیادہ کیا بول رہا ہوں تمہارے پاس بائک ہے تو لے آو بائک تو نہیں ہے میرے پاس دیکھا اس لئے ہم لوگوں نے بتایا نہیں کہ سپورٹس بائک بھی لاسکتے ہیں بھے یار لیکن پھر بھی بھائی اتنی مہنگی سپورٹس بائک ہاں تو وہ جو تمہارے اگینسٹ میں ریس کرنے والا ہے وہ بہت ہی تگڑا ریسر بھی ہے اچھا اور بہت ہی زیادہ ریچ بندہ بھی ہے میرا ٹائم ویسٹ مت کرو جلدی سے ریس کرو اور خدم کرو اسے جیتنا ہے میرے کو اگھر جا رہا ہے اب یار یہ تو لٹری میں جیت جائے گا یار ایک طرف اس کی سپورٹس بائک اور ایک طرف میری بائک دیکھو یار سامان ڈھونے والی بائک لگ رہی ہے پیچھے اس کے ڈگکی میں سامان لوڈ کرو اور ادھر سے ادھر بیکو ایسا لگ رہا ہے بھائی نہیں نہیں اس بائک کے ساتھ تو میریس نہیں کروں گا ارے یار جلدی ریس کرو بھائی سپورٹس بائک لا سکتے یہ تو یہ بھائی پہلے بتانا چاہیے تھا ارے یار کہتو رہا ہوں ہمیں لگا تھا کہ تم بائک کا انتظام کر لو بھائی بہت ہی مشکل ہے اب بھائی میرے پاس بھی سپورٹس بائک ہے نہیں لیکن میں لا سکتا ہوں ارے چل چل اب ریس کر اور ہار جا فٹا فٹ سے اے جیتوں گا میں یہ ریس اور وہ بھی ایک تگڑی سی سپورٹس بائک سہی تیرے پاس یہ سپورٹس بائک ہے ہے نہیں لیکن میں لا دوں گا خرید کے ہے مطلب میرے پاس پیسے ہیں میں ابھی لے کر آ سکتا ہوں ٹھیک ہے کتنی دیر لگائے گا دس منٹ دس منٹ کے اندر میں لے کر آ جاؤں گا سپورٹس بائک اور بتا تو ٹھیک ہے دیئے تجھے دس منٹ انتظار کر رہے ہیں ہم لوگ دس منٹ تک دیرا اور اگر نہیں لے کر آیا تو وینر وہ اور لوزر تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں لے کر آتا ہوں بڑی آسی تگڑی والی سپورٹس بائک لیٹس گو بھائی میرے کو تو لگا تھا یار نورمل سی سستی والی بائک لانی ہے اس لئے میں یہ والی بائک لے کر آ گیا اگر میرے کو پتہ ہو تھا کہ سپورٹس بائک بھی لا سکتے ہیں پھر تو ایسی سپورٹس بائک لاتا بھائی کی دنیا میں کسی نے دیکھ ہی نہ ہو ایسی والی سپورٹس بائک لال تو ایک کام کرتے ہیں دس منٹ میں نے مانگ لیا ان لوگوں سے فٹ افٹ سے اپنے گھر نکلتے ہیں گائز اس بائک کو فو سپیڈ میں بھگاتے ہوئے اپنے میجکل پینڈنگ پیٹ کا یوز کر کے ایک بائک ڈراؤ کرتے ہیں اور ایک سپورٹس بائک ڈراؤ کرتے ہیں جلدی گھر جانا ہے اور اتنا ہی لیٹ ہو رہا ہوں میں اور اس بائک میں صرف ہوا آ رہا ہے اور آ لگی جلدی 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 گھر جانا ہے بھائی جلدی سے پہنچ گیا پہنچ گیا گھر پہ پہنچ گیا میں بہت زیادہ چلدی ابھی بھی میرے پاس گائز صرف 5 minute ہے ایس کو ابھے یار لیکن 5 minute ہے یار بائک ڈراؤ کرنے میں لگ جائیں گے کوئی بات نہیں میں جگل پینڈنگ پیٹ سے میں خود کو ٹیلی پورٹ کر دوں گا ڈریکٹلی ایئرپورٹ پہ ہاں یہ صحیح رہے گا پھر جلدی پہنچ جاؤں گا بھے چلو 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 جلدی چلدی بائک کو ادھر رکھتے ہیں فٹھفٹ سے چل گئے تقریسی سپورٹس بائک درو کرتے ہیں بھے کلوے ریس جیت گیا یا ہر گیا ابھی ریس شروع نہیں ہے میں اسپورٹس بائک لینے کے لیے آیا ہوں بھے کلوے ابھی نیو ہوئی بھے hinaus نہیں بھائی میں بائک بنانے کے لیے آیا ہوں ابن لیکن بائک تو تو لے کے گیا تھا بھائی اے یار وہاں بھی سپورٹس بائک موجود لے کے جا سکتے ہیں میرے کو تلاغ تھاмار مل بائک بس لے کے جانے ہیں ہو تو ت lig میں بھائک گیاں ہاں بھائی اور میرے پاس صرف دس منٹ کا ٹائم ہے دس منٹ تو آئے ائرپورٹ سے آنے میں ہی لگ گئے ہوں گے بھے ابہ نئی پانچ ہی منٹ ہوئے ہیں بھی ائرپورٹ سے آنے میں اسٹیل دی کیا سے ائرپورٹ سے آ گیا بھے فل سپیڈ میں بھگاتا ہوا آیا ہوں میں بائک کو تب ہی تو بائک میں سے دھون آ رہا ہے اوہ یہ بات ہے اوکی سپورٹس بائک لیٹس کو تیرے اگینسٹ میں کون ہے بھے ابہ تجھ چپ ہو جائے گا دو منٹ میرے کو بنانے دے ابہ پھر بھی بتا تو تیرے اگینسٹ میں کون ہے ہے ایک بندہ ہے کون ہے وہ بندہ ابہ ایک ریسر ہے پھر تو تو ہارے گا بھائی ایسے کیسے ہاروں گا بھائی میجیکل پیننگ پیٹ سے ایسی بائک بناؤں گا ایسی بائک سیٹ کو جالا چھوٹی نہیں ہو گئی ابہ ٹھیک ہے اب جلد بازی میں میں مٹا کے بھائی سیٹ بڑی نہیں کرنے والا پھر بھی بھائی ابہ جیسی بائک بن رہی ہے بنانے دے پس فٹفٹ سے سپورٹس بائک ایک بن جائے اوکے اوکے اے یار کلوے ریسر ہے تو پھر تو وہ تیر کو ہرا دے گا نہیں ہرا ہے گا کوئی نہیں ہرا سکتا میرے کو اتنا گمنڈ بھی اچھی بات نہیں ہے تو چپ ہو جائے گا چوب بھائی دو منٹ اوکے گائز یہاں پر اپنی بائک آل موسٹ ریڈی ہونے والی ہے بس اگر چوب میرا سر کھانا چھوڑ دے تو لیٹرلی میں سر کھا رہا ہے میرا یہ ابہ ٹھیک ہے بھائی چپ ہو گیا اوکے کیا ہی اپک لگ رہی ہے بھائی یہ سپورٹس بائک تو اے یار کلوے یہ بائک دیکھ کے اتنا مزا آسانی آیا ابہ تو چپ ہو جائے یار پھر بھی سچ میں یار اتنا کچھ خاص میں سچ میں بائک بنانا چھوڑ کے تیرے بجا دوں گا میں اچھا ٹھیک ہے بھائی بنا اوکے ادھر سے یہ پرپل کلر کی کر دیتے ہیں بھائک پرپل کلر جو ہے تو چپ ہو جا پرپل کلر جو ہے اتنا کچھ خاص مزا نہیں آتا میں سچ میں بھائی چوب تیرے بجا دوں گا ابھی بھائی یار کلوے میری بات تو مان بھائی پرپل کلر جو ہے اتنا کچھ خاص سیریسلی بھائی اس چوب نے میرا پاگل کا رکھا ہے میں ریز چھوڑ کے بھائی اس کے اندر ہی بجا دوں گا ابہ چل ٹھیک ہے نہیں کر رہا میں پریشان تجھے اوکے گائز تو کافی زیادہ جلدی سے ہماری بائک آلموسٹ بس ریڈی ہونے والی ہے بس تھوڑے بہت فینشنگ ٹچز دینا باقی رہ گیا ہے یہ ہے تیرے فینشنگ ٹچز ہاں یہ ہے یہ میرے فینشنگ ٹچ اب چپ ہو جاتا تو یہ ویل کے اندر بلیک اور اندر جو ہے لائٹ گری اس کے علاوہ اب بائک کے اندر کلر بھر دیتے ہیں یہاں بھی یلو رہے گا یہاں بھی یلو رہے گا اس کے ساتھ سیٹ بھی بلیک یہاں پر یہ پرپل اور تھوڑے بہت پرپل کیسے برس شروکس ڈال لیتا ہوں چلو بھائی بھائی ہیڈ لائٹ اب چھوڑا بھائیڈ لائٹ تو بھائیز ابھی فٹ افٹ سے اس تکڑی سے دگنے والی بائک کو لے کر آتے ہیں ریل لائف میں اور ریسنگ میں مچاتے ہیں تباہی نہیں نہیں تباہی نہیں خود کو ڈرو کرتا ہوں میں ابھی آپ خود کو کیوں ڈرو کر رہا بھائی تو چپو جا یہ میں نے کر دیا گا اس خود کو ڈرو یہ فرینکلین ابھی لیکن خود کو تو چپو جا اور ان دونوں کو ٹیلی پورٹ کر دیتے ہیں سیدھا ائرپورٹ ابھی کلوے سن ابھی سن ابھی سن اوکے لیٹس کو ابھی کلوہ تو گائے بھی ہو گیا اچھا ٹیلی پورٹ کر کے ائرپورٹ گیا ڈائریکٹ اوکے کہاں گیا میں ائرپورٹ ہے یہ آرے ہاں ائرپورٹ کے باہر نہیں نہیں یہ بھی ائرپورٹ کا حصہ ہے چلو بھائی آ گیا میں اوہ تیری بائک میں تو میرا دھیان ہی نہیں کیا کیا تو گڑی لگ رہی ابھی یار ہیڈ لائٹ نہیں بنائی کتنی عجیب لگ رہی ہے بینہ ہیڈ لائٹ کے بچ چلو یار ہیڈ لائٹ کا کرنا کیا ہے پیچھے تیل لائٹ بھی نہیں بنائی ہے بائک کے اندر کوئی لائٹ ہی نہیں ہے بھائی سیریسلی میں کیا ہی بائک ڈراؤ کی ہے میں نے کھول دو گیٹ گیٹ کھول دو جب تک ان ائرپورٹ ورکرز پہ گولیاں نہ چلاو بھائی گیٹ نہیں کھولتے یہ لوگ کام ننگ سے نہیں کرتے ہیں لال اپنی تگڑی اس سپورٹس بائک کو لے کر آ چکا ہوں میں گائز ریس کے لیے دس منٹ میں ہی آ گیا بھائی صاحب اگزاست آ رہا پچھوارے پہ ہی اگزاست نکل رہی ہے تو کوئی بات نہیں فٹا فٹ پہلے ریس ختم کرتے ہیں اور دس لاکھ کا پرائز جیتتے ہیں بھائی اس سب کیا سپیڈ ہے اس کی لٹرلی میں گدر ہی ایک دم بھائی اب جیت ہوں تو اب میں ہی اس ریس کو گائز اب میر کو جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے لیٹس گو ایک ڈریفٹ بیوٹی فل سی اور آ گئے بھائی سچ میں ہی لے کر آ گئے اور کیا چلو پھر ریس کو کیا جائے شروع دیکھ لے بھائی سپورٹس بائیک ہی ہے پڑھی آئیے تو سچ میں ہلکے میں لے رہا تھا میرے گوہے میں چل دیں شروع کر ٹھیک کہ کرتا ہوں اورے سر پکڑ لے اپنی سپورٹس بائیک تو بھی تو ریس کو کرتے ہیں شروع 3 2 1 اوکے اوکے بھگا لیے میں نے بائیک کو اورے وہ پیچھے ہی آرہا ہے میرے لیکن پیچھے چھوٹ دیا یار وہ کیچ اپ کر رہا ہے کیچ اپ کرنے کی کوشش بیٹا مط کری ہے میرے سامنے بھائی ساپ اس کی بھی تیج ہے لیکن میرے سے تیج کسی کی بھی بائیک نہیں ہے ہم لوگ چل کر رہے ہیں چل نہیں کر رہے ہیں وہ بہتی کری پہنچ گئے میرے اب چل کر سکتے ہم لوگ سامنے کی طرف فینش لائن آجا بیٹا آجا دم ہے تو میرے کو ہرا کے دکھا لیٹرلی بیٹا ہے اس کتنا پیچھے چھوڑ دیا ہے میں نے اور اسی کے ساتھ فنش لائن کرس برو پیچھے رہ گیا تو میرے سے ریس لگایا گا بڑا ہے آرے سر ایسے ہوا ایسے ہوا بیٹا ہار گیا میرے سے تو اور اسی کے ساتھ پورے دس لاکھ کا پرائز جیت چکا ہوں میں لیٹرلی میں یار میں دس لاکھ جیتیا اتنی فاسٹ ہے میری بائک وہ کتنی پیچھے رہ گیا اس کی بائی کے اندر سرہ سبھی دمی نیتا لیٹرلی میں کتنی بوری طریقے سرہا ہے یہی ہے وہ ریسر دس لاکھ دو بے دس لاکھ دو میرے کو فٹا فٹا یہ کیا انٹری لی بائی میں نے اوہ مینجر برو مینجر برو مینجر تو نکل لیا دس لاکھ کون دے گا دو بے فیلال تو کچھ گڑ بڑ ہو گئی ہاں پہ فٹا فٹ سے نکلتا ہوں میں ملدہوں لگو سنے نیکسٹ والی ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کردے ہیں ویڈیو کو سبسکرائب کردے ہیں ملدہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ پا